دوستو انڈیا اور پاکستان کے کشیدہ حالات پر پیار محبت اور امن کی ایک مختصر سی کہانی ہے میرے پاس وہ بھی میرے اپنے گھر سے جس دن ہندوستانی پائلٹ ابینندن پکڑا گیا اس دن چائے پیتے ہوئے میں نے اپنی ماں کو بتایا کہ آج پاکستان کی فوج نے ہندوستان کا ایک ہوا باز پکڑ دیا ہے جہاں وہ گرہ لوگ تو اسے مار ہی دیتے مگر پاک فوج اسے لوگوں کے غصے سے بچا کر اپنے ساتھ لے گئی ہے میری ماں کے چہرے پر خوشی کی بجائے فکر کے تاثرات آئے اور وہ مجھ سے بولی پیچارہ کسی کا بیٹا ہوگا کسی کا بھائی ہوگا کسی کا سوہاگ ہوگا اپنے بچوں کا باپ ہوگا پتر عمران خان کو چاہیے کہ اسے چھوڑ دے امن کے فروغ کے لیے اسے چھوڑ دے اور دوستو آج جب عمران خان نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر بھارتی ہواباس کو بغیر کسی شرط کے صرف امن کے فروغ کی خاطر چھوڑ دیا چھوڑ دیا تو میں نے اپنی ماں کو بتایا ماں لگتا ہے عمران خان نے تمہاری بات سن لی ہے اس نے بھارتی پائلٹ کو واپس کرنے کا اعلان کر دیا ہے ماں نے خوش ہو کر عمران خان کو دعا دی تو میں نے ماں سے پوچھا ماں تم پاکستان کی ہامی ہو یا ہندوستان کی تو ماں بولی پتر میں امن دی ہامیہ امن ہوگا تو بچے لوٹ کر شام کو اپنے گھروں میں اپنی ماں کے پاس واپس جائیں گے پتر ماں تو سب کی سانجی ہوتی ہے وہ چاہے سرحد کے اس پار ہو یا اس پار ماں کبھی کسی کی نہیں چاہتی کہ جنگ ہو فوجی چاہے ہندوستان کا ہو یا پھر پاکستان کا ماں تو امن ہی چاہتی ہے اور پتر جو آج دوسروں کی پرواہ کرتا ہے کل دوسرے بھی اس کی پرواہ کرتے ہیں بدلہ لے لینا تو بڑا آسان ہے مگر ماف کر دینا بڑی بات ہوتا ہے آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستو میری ماں کوئی بہت پڑی لکھی عورت تو نہیں مگر وہ امن کا مطلب چانتی ہے اور اس ویڈیو کی وساطت سے میں پاکستان اور ہندوستان کی ہر ماں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اوپر والا آپ کے بچوں کو کبھی غم کی ہوا نہ لگنے دے میڈیا کے انکرز سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے پروگراموں میں جنگ کا ماحول مت بنائیں ٹی وی سٹوڈیو میں بیٹھ کر جنگ کی باتیں کرنے اور میدانے جنگ میں لڑنے مرنے مارنے میں بڑا فرق ہوتا ہے صاحب بڑا فرق ہوتا ہے اس بات کو سمجھنے کی خوشش کریں اور اس فرق کو جتنی چلدی آپ سمجھ جائیں اتنا ہی آپ کے لیے اور دونوں ملکوں کے لیے اچھا ہے اپنے تبصروں سے نفرت کاٹ ختم کریں ورنہ بے قصور لوگ مارے جائیں گے لیکشن جیتنے کے لیے جنگ کی بجائے اپنی حکومت کی کارکردگی پیش کرو یہ بتاؤ کہ ملک میں علم علاج اور غریبوں کی فلاحوں بہبود کے لیے کیا کیا ہے کارکردگی کو جواب میں پیش کرو کارکردگی کے جواب میں نفرت کا چورن اور پھکی مت بیچو بلکہ اپنی عوام کو بتاؤ کہ تم نے ان کے حقوق کے لیے کیا کیا ہے تمہاری کامیابی کا فیصلہ تمہارے عوام کریں گے اپنی کامیابی کو دو ملکوں کی نفرت اور جنگ سے نکالنے کی بجائے امن سے نکالو ورنہ تمہاری سیاست غرق ہو جائے گی دوستو بڑا دل کھلا ذہن اور ویجن رکھنے والا انسان ہمیشہ محبت کی بات کرتا ہے آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستو میں یوٹیوب کے ان تمام کانٹینٹ کریئٹرز اور یوٹیوبرز کو سلام پیش کرتا ہوں جو شدید گرجتی ہوئی اس جنگ کے محول میں بھی اپنی باتوں سے اپنے لفظوں سے اپنے خیالوں سے دنیا کو امن کا پیغام دے رہے ہیں نفرت پھیلا کر ریٹنگ لینا آسان کام ہے صاحب مگر امن کی بات کر کے گالیاں کھانا مشکل کام ہے نفرت پھیلا کر ریٹنگ لینا آسان کام ہے مگر امن کی بات کر کے گالیاں کھانا مشکل کام ہے اپنے اس یوٹیوب چینل سے انڈیا اور پاکستان کے لیے ایک بار پھر سے امن محبت اور دوستی کا چراغ اپنے لفظوں اظہار اور آواز سے روشن کرتا ہوں دونوں ملکوں سے کہتا ہوں تم ہمیشہ رہو تم ہمیشہ رہو جگ مگاتے رہو مسکراتے رہو گیت گاتے رہو تم ہمیشہ رہو جگ مگاتے رہو مسکراتے رہو گیت گاتے رہو اور کبھی ایک دوجہ سے تم نہ لڑو اور کبھی ایک دوجہ سے تم نہ لڑو یہ دعا ہے میری آرزو ہے میری یہ دعا ہے میری اور کبھی ایک دوجہ سے تم نہ لڑو